اسلام علیکم ڈیر کینڈیٹ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ڈیر کینڈیٹ آج کی ویڈیو ہماری پاکستان رینجرز کے حوالے سے ہے کہ ٹیسٹ سینٹر میں جانے کے بعد کون کون سے پروسیزر سے گزرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو اسی کے حوالے سے ہے اگر آپ نے ویڈیو فل دیکھ لی تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا وہاں سے آنے کا جو وہ گھر بیج دیتے ہیں اگر کوئی بھی مطلب آپ کا ڈیکومنٹ رہ گیا ہو یا فوٹو کاپیاں یا فیسٹ جو مین امپورڈنٹ جو زیادہ تر لڑکیں واپس آ رہے تھے جب میں ٹیسٹ دینے گیا تھا تو وہ فیسٹ کے حوالے سے تھا کیونکہ پانسو روپیس فیسٹ تھی تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گیا اور گوھر سے جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں گوھر سے سن لیجئے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے جتنے بھی آپ کے ڈیکومنٹس ہیں ان کی دو دو کاپیاں آپ نے کروا لینی ہے اور آپ نے آئی ڈی کائٹ کی بھی دو کاپیاں کروا لینی ہے اور ٹیسٹر ضرور کروانا ان کو کسی بھی ستاران سکیل کے بندے سے آپ نے ٹیسٹر ضرور کروا لینی ہے جو آپ کے فوٹو کاپیاں ہوں گی تو اس کے بعد آپ نے برتی سینٹر میں چلے جانا ہے جہاں بھی آپ کا ٹیسٹ ہو وہاں سب سے پہلے آپ کو انٹر کیا جائے گا چیکنگ کر کے اس کے بعد انٹری ٹیبل میں آپ کو بلایا جائے گا وہاں پر آپ کے جو تمام دستاویز ہیں وہاں جامع کیے جائیں گے اور پانسو روپیس جو فیس ہوگی وہاں پر آپ سے لی جائے گی اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے لیے بھیج دیا جائے گا جس میں آپ کی پوری بوڑی چیک کی جاتی ہے مطلب آپ کو کوئی ہڈی وگڑا ٹوٹی تو نہیں ہوئی اس کے علاوہ آپ کی چیسٹ اور قد وگڑا محبا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو فیسیکل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کے پول اپ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے پانس سال لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیٹ اپ کرنے ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں جتنے آپ کریں اتنے ہی وہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پوش اپ ہوں گے پوش اپ کے بعد دس پندرہ منٹ کے گیپ کے بعد آپ کی رننگ سٹارٹ ہوگی جو کہ آٹھ منٹ بتاتے ہیں لیکن پہلے ہی آٹھ منٹ کے پہلے ہی جو رسہ ہے وہ کھیج لیتے ہیں تو آپ اپنی حساب سے دور لگا لیجئے گا اس کے بعد لاسٹ میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو کہ پچاس قویچن کا ہوگا جس میں کھالی جگہ غلط دروست اور کچھ آئیکیو کے قویچن آئیں گے اور پانچ شے انگلیش کے قویچن آئیں گے اور ایک گھنٹہ ٹائم ہوگا ایڈیٹن ٹیسٹ کا اور یہ پروسیجر ایک دن میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہی انفرمیشن تھی تھوڑی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جن کو نہیں پتا جن کے ابھی ٹیسٹ ہونے والے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ کسی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اس لیے میں نے ویڈیو بنا دی تو جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ